موسیقی اسلام علیکم آئیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں رمشا شیخ آئین ایزے ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کوٹ لگ پر جل حکام نے میاں نواز شریف کو اسپتال منتقل کر دیا مزارت داخلہ پنجاب نے کوٹ لگ پر جیل انتظامیہ کو مراسلہ بجوایا تھا جس میں سابق وزیراعظم کو جیل سے اسپتال منتقل کرنے کی باقاعدہ اجازت دی گئی پیپلز پارٹی کے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مودی سمجھ لے کہ ہم کشمیر کو کبھی بھولیں گے نہیں اور نہ کبھی چھوڑیں گے جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے تحت منقضہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق صدر نے کہا کہ اقتلافات کے باوجود کشمیر کے مسئلے پر ہم سب ایک ہی ہیں اور ہمارا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تفصیلات کے مطابق زلزلے کے شدر ڈیکٹر سکیل پر پانچ اشاریہ آٹھ ریکارڈ کی گئی زلزلے کے جھٹکے شیخ اپورا، سرگودہ، لاہور، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، چنیو، ٹاولپنڈی، اسلام آباز، چار سدہ، مالاکن، بٹگرام، بنو، سوابی، کوہارڈ، گلگت بلدستان، کشمیر، پشاور اور دیکھ شہروں میں محسوس کیے گئے تاہم ابھی تک کسی بھی قسم کے جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئے نیلوے کے وفاقی وزید شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف نے تحریک انصاف کی حکومت سے این آر او لینے کی کوشش کی تھی تاہم وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے سرکاری خبر ایجنسی اے پی پی کے مطابق نیجی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف چاہتے ہیں کہ اگر انہیں مقدمات سے رہا کر دیا جائے تو وہ بیرون ملک چلے جائیں گے امریکہ میں تاریخ کا سردرین موسم ریکارڈ کیا گیا جہاں پارہ منفی تیس تک گر گیا جبکہ شدید سرد موسم کے باعث مختلف لیاستوں میں امباد کی تعداد اکیس ہو گئی خیبر ملکی خبر رسان ادارے کی مطابق امریکہ میں شدید برفباری کی وجہ سے لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے اور ہزاروں افراد مختلف بیماریوں میں مقتلع ہو گئے جبکہ ٹھنڈ کے باعث ہلاکتوں کی تعداد اکیس ہو گئی وزیرہ خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان میں فیصلہ کن قوت صرف اور صرف عوام ہیں اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں ملتان میں میڈیا سے گفتگو کے دوران شاہ محمود قریشی نے حج پولیسی سے متعلق کہا کہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی فریضہ حج ادا کر سکیں چاہتے ہیں کہ آزمین حج کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں امریکہ نے روس کے ساتھ سر جنگ کے زمانے کے ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق اہم پین الاقوام میں معاہدہ معتل کر دیا امریکہ کے سگریٹی آف سٹیٹ مائک پومپیو نے معاہدے کی منصورتی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے جانب سے مکمل تعاون کے باوجود روس کاپی عرصے سے ایٹمی معاہدے کی شکوں کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے جس کی وجہ سے سینکرو یورپی اور امریکی شہریوں کی زندگیاں خطے میں پڑ گئیں احتساب عدالت نے خواجہ برادران کو سولہ فروری تک جیوڈیچرل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا نیبلہ ہور نے پیرگور ہاؤسنگ سوسائٹی کیس میں گرفتار خواجہ برادران کا ایک ہفتے کا جسمانی ریمانٹ ختم ہونے پر انہیں احتساب عدالت میں پیش کیا ہیڈلائنز آپ نے جانی آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے موسیقی کوٹ لکپج جیل حکام نے میاں نواز شریف کو اسپتال منتقل کر دیا مزارت داخلہ پنجاب نے کوٹ لکپج جیل انتظامیہ کو مراسلہ بھیجوایا تھا جس میں سابق وزیراعظم کو جیل سے اسپتال منتقل کرنے کی باقاعدہ اجازت دی گئی مراسلے میں نواز شریف کو لاہور کے سروسیز اسپتال منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی محکمہ داخلہ کے اجازت کے بعد کوٹ لکپج جیل حکام نے سابق وزیراعظم کو جیل سے لاہور کے سروسیز اسپتال منتقل کر دیا ہے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی ناساس طبیعت کے پیش نظر انہیں جیل سے باہر اسپتال منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا ذرائع کے مطابق سروس اسپتال کا تین رکنی میڈیکل بورڈ نواز شریف کا معاینہ کرے گا سابق وزیراعظم نواز شریف احتساب عدالت کی جانب سے الازیزیا ریفرنس میں سنائی گئی سات سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا چند روز قبل جیل میں ڈاکٹروں کی ایک ٹیم نیتی بھی معاینہ کیا تھا جس میں امراض قلب کے ماہرین بھی شامل تھے پیپلز پارٹی کے صدر آسیف علی زرداری نے کہا ہے کہ موڈی سمجھ لے کہ ہم کشمیر کو کبھی بھولیں گے نہیں اور نہ کبھی چھوڑیں گے جمعیت علماء اسلام جے یو آئے کے تحت منقضہ کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے سابق صدر نے کہا کہ اختلافات کے باوجود کشمیر کے مسئلے پر ہم سب ایک ہی ہیں اور ہمارا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے انہوں نے کہا کہ ذلفقار علی بھٹو نے بھی اندرہ گاندی سے کشمیر ایشو پر بات کی تھی اور راجو گاندی سے جب کشمیر پر بات کی گئی تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آج تک مجھ سے کسی نے اس مسئلے پر بات ہی نہیں کی ہے نرندر موڈی کو بھی سمجھانا ہوگا کہ حکومت پاکستان کے ساتھ عوام کی رائے موجود ہے سابق صدر کشمیر نے مسئلے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سیاست سے بالاتر ہو کر مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے قدار ادا کرنا ہوگا ہمارے ڈی این اے میں کشمیر شامل ہے اور ہم کشمیر سے ہیں اور کشمیر ہم سے ہے ریلوے کے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نواز شریف نے تحریک انصاف کی حکومت سے قومی مسالحتی آرڈیننس لینے کی کوشش کی تھی تاہم وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے سرکاری خبر رسائے جنسی اے پی پی کی مطابق نیجی نیوز چینل سے بات سید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف چاہتے ہیں کہ اگر انہیں مقدمات سے رہا کر دیا جائے تو وہ بیرون ملک چلے جائیں گے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان نواز شریف اور شہباز شریف اور دیگر بد انوان اناسے سے لوٹی گئی دولت برامت کرنے کا پختہ عظم کی ہوئے ہیں وفاقی وزیر ریلوے نے کہا کہ سابق صدر آصف علی زرداری جیل جانے کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری اور ان کے خاندان کا ملکی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی گزشتہ حکومت نے قومی دولت بے دردی سے لوٹی اور اس کی قیادت بڑے پیمانے پر کرپشن میں ملوث تھی شیخ رشید نے کہا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی سی اے کا بھی حصہ ہیں اور شہباز شریف کا آرڈٹ کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان میں فیصلہ کن قوت صرف اور صرف عوام ہے اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں ملتان میں میڈیا سے گفتگو کے دوران شاہ محمود قریشی نے حج پولیسی سے متعلق کہا کہ خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی فریضہ حج ادا کر سکیں چاہتے ہیں کہ آزمین اج کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کریں انہوں نے کہا کہ ڈیل اگر ہوئی ہے تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوئی ہے کل تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ باہم دستو گریبان تھے آج دونوں مکمکہ کر بیٹھے ہیں مزیر خارجہ کا کہنا تھا ہے کہ ملک میں جمہوریت آئین اور اٹھاروی ترمیم کو کوئی خطرہ نہیں اٹھاروی ترمیم پر سیاسی جماعتیں غیر ضروری واویلہ کر رہی ہیں شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ پاکستان میں فیصلہ کن قوت صرف اور صرف عوام ہے اور وہ فیصلہ کر چکے ہیں ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پیپی اور نون لیگ کے رہنماؤں پر مقدمے ہمارے دور میں نہیں بنیں امریکہ میں تاریخ کا سر ترین موسم ریکارڈ کیا گیا جہاں پارہ منفی تیس تک گر گیا جبکہ شدید سرد موسم کے باعث مختلف ریاستوں میں امواد کی تعداد اکیس ہو گئی برفیلی ہواوں کے باعث صرف ایک روز کے دوران شکاکو میں مزید نو امواد ہوئیں ایلینو آئے میں برفیلی ہوا کا شکار موامر شخص گھر کے دروازے پر دم توڑ گیا جبکہ ریاست انڈیانا میں گاڑی برف پہ دھنسنے سے نوجوان جوڑا موسم کی شدت سے ہلاک ہو گیا اسی طرح شکاکو میں برفیلی توفان سے ایک شخص ہلاک سرد ہواوں کی زد میں آ کر ڈیٹرائٹ میں ستر برس کا شخص پڑوسی دروازے پر دم توڑ گیا ریاست آئیوہ میں درجہ حرارت منفیت 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا اور خراب موسم کے وجہ سے 2300 پروازے منصوب کر دی گئی ہیں موسیقی